بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں آپ کے لیے بہت ہی منفرد قسم کے پکوڑے لے کر آئی ہوں جو حاصمدار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے کھٹے بھی ہوں گے ایسے پکوڑے آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو ہم شروع کرتے ہیں جی ایک شمجھ نمک دو چھٹکی حلدی آدھا شمجھ لال مرچ اور میں نے ایک شمجھ تقریباً زیادہ بھر کر نہیں نورمل میں نے اناردانہ کا لیا ہے اور اسے میں نے ساتھ ہی بھی گو دیا یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس اس کی پنی ہی کرنا اگر آپ اناردانہ بھی گویں گے نہیں تو یہ پکوڑوں میں آپ کا ٹیسٹ خراب کر اور جی ایک چمچ بھر کر سوکھا دھنیا اور ایک چمچ میں نے اس کے اندر زیرہ لیا ہے ایک بھڑے سائز کا میں نے پیاز کٹا ہے اور ایک بھڑے سائز کا میں نے آلو کٹا ہے اب پیاز کو ہم بہت اچھے سے مس لیں گے تاکہ یہ اپنا پانی چھوڑ دے ہم اس کے اندر جتنا پانی کم ڈالیں گے ہمارا پکوڑے اتنے زیادہ اچھے بنیں گے اور اور یہ میں نے اپنا آلو ڈالا ہے اپنا نمک لال مرچ حلدی اور سب سے امپورٹنٹ سٹیپ اب میں اس کے اندر اناردانہ ڈال رہی ہوں اور اب میں اس کا پانی بلکل نہیں پھینکوں گی اور یہ میں نے اس کے اندر دھنیا ڈالا ہے دھنیا کو میں اس طرح ہاتھ سے مت لوں گی زیرے کو بھی میں ہاتھ سے مس لوں گی یہ جی اس کے اندر ہم نے بیسن ڈال دیا اور ہری مرچیں ہرا دھنیا اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم لوگوں نے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھ لیا ہے کہ ہم نے ابھی اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اور یہ اس کے اندر اجوائن ڈال دی تھوڑا سا بیسن مجھے اس لیے اور ڈالنا پڑا ہے کیونکہ پرانے بیسن سے کام سارا پورا نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر اپنا جو پانی بچا کر رکھا تھا وہ پانی ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے اور کوئی پانی نہیں ڈالا اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اپنا خود پانی چھوڑ دے یہ دیکھیں جس میں پانی چھوڑ گیا اب ہم اپنے پکوڑے بنا رہے ہیں ہاتھ سے پکوڑے آپ بنائیں گے اتنے چھوٹے بنیں گے اتنے کسپی بنیں گے پکوڑے اگر بڑھے ہوں تو وہ اتنے کسپی نہیں رہتے ہاتھ جلتا نہیں ہیں پہلے مجھے بھی در لگتا ہوتا تھا ہاتھ جل جائے گا لیکن نہیں دہان سے ڈالیں ہاتھ بھی نہیں جلے گا پکوڑے کسپی بھی بہت بہنگے پکوڑے تیار ہیں املی کی چھتنی کے ساتھ کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ